تو پرائیس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ خاص طور پر آپ کی ایک بڑی ونٹیج پوزیشن ہے یونی لیور شیئرمن کے حصے سے کہ یہ عوام کی اب مٹھی بند ہو رہی ہے ان کی قوت قرید جو ہے وہ شرنگ کر رہی ہے اور جو وہ خرید پاتے تھے اب وہ نہیں خرید پا رہے وہ مسائل یعنی کہ ایک آدمی یا ایک گھرانہ جو ہے وہ جس قسم کی قریداری کرتا تھا قوانٹیٹی کے اندر اب وہ نہیں کر پا رہا اتنی دیکھیں میخان میں پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ دو چیلنجز ہوئے ہیں ایک تو دنیا کے اندر پچھلے ایک سال سے آپ کی جو انپوٹ کاسٹ ہے وہ بڑی تھی آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں ٹھیک ہے کوویٹ کے بعد all of a sudden ہر جگہ پہ انپوٹ کاسٹ بہت بڑی ہے تو آپ کی بینفیکشنگ کاسٹ ویسی بڑی تھی تو اس کی وجہ سے قیمتیں بڑی ہیں اس کی وجہ سے دوسرا جو مسئلہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ایک طرف قیم بڑی دوسری طرح کیونکہ ہم نیٹ ایمپورٹر ہیں تو ہماری جو روپے کی قدر ہے ایکچینج ریٹ ہے وہ تقریبا کوئی پچیس سے تیس فیصد نیچے چلا گیا کیونکہ ہمارا جو کرانٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا سے بڑھتا چلا گیا تو یہ دونوں چیزوں کا کرام میلا لیں تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی اور خاص طور پر جو ایک عام انسان ہے اس کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں آ گئیں کیونکہ اس کے لیے نہ صرف باہر سے کاؤسٹ بڑھ گئی تھی اوپر سے جو روپے کی قدر کم ہوئی اس نے اور کاؤسٹ بڑھا دی اور پھر ساتھ میں جو انڈسٹری کے جو ہماری جو حالات ہیں کافی جو ہے لوگ آنیمپلائیڈ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک اور مشکلات کھڑی ہو گئیں کہ پوری آپ کی جو ایکانومی ہے جو پیہ تھا وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا تو ایک ایک کر کے جو نہ مشکلات سے مشکلات بڑھتی چلی جانے ایک عام انسان کے لیے تو یہ فرمایے گا کہ یہ اس وقت جو ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی ہے آپ اور آپ کے ممبرز سارے جو ہیں وہ کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو لسیز نہیں کھل رہی ہے ہماری ہر پروڈیوز جو ہے وہ امپورٹ ریلیٹڈ ہے ہماری ایک سپورٹس امپورٹ ریلیٹڈ ہے اور یہ کتنی گریو ہے سیچویشن اور یہ پھر کتنا اس کے کیا کونسیکونسز ہوں گے بہت گریو ہے پچھلے جو دس دن کے اندر جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے پہلے تو دیکھیں تھے جو ہمارے جو اورسیز چیمبر کے تقریباً کوئی دو سو دس ممبران ہے اور اکتیس مختلف ممالک سے ان کا تعلق ہے چودہ ڈیفرنٹ سیکٹرز کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دو سو دس کمپنیاں جو ہیں یہ تقریباً کوئی 33% گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ یہاں سے آتا ہے 33% تو یہاں سے ٹیکس آ رہا ہے اب جو چیلنج ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو کمپنیز کے ڈیویڈنٹ تھے وہ ریمٹ نہیں کر پا رہے آج تقریباً کوئی نو مہینے ہو گئے ہیں تو جو ساری اب نیوز پھیل رہی ہے تو جو ہیڈکوارٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کنسرن ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے جو ڈیویڈنٹ تھے جو پروفٹس تھے وہ ریمٹ نہیں ہو پا رہے پہلے بھی بیک لاغ تھا اور پچھلے نو مہینے سے تو بالکل ہی مہینے میں ہوگا ہم نے ہیڈکوارٹرز کو یہ سمجھا دیا تھا اس کے بعد ہم نے پروبلم مانا شروع ہو گیا کہ سپیر پارٹس کی ایلسی نہیں کھلنا شروع ہو گیا تو ظاہری بات ہے اگر آپ کی مشین رہی ہیں اور سپیر پارٹ آپ کے پروبلم کر رہے ہیں اور آپ نے امپورٹ کرنا ہے تو وہ اس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور پچھلے کوئی ہفتے کے اندر کافی بیسیکلی جو نوائز کریٹ ہونے شروع ہو گئی ہے کہ جو راو مٹیریل کی ہے وہ ایلسی نہیں کھل رہی ہیں اور آپ کو پت ہو گا کہ اس وقت پورٹ کی اوپر ایک بہت بڑا بیک لاغ ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکر آنے والے دنوں میں اگر اس کو صحب نہیں کیا گیا تو یہ تو ایک وشیس سائیکل کر دے گا بیکوز اگر آپ کی پروڈکشن نہیں ہوگی تو آپ کے جو تمام مزدور جو آپ کے بینفیکچرنگ یونٹس کی اوپر کام کر رہے ہیں ان کا رسک ہے کہ وہ بے روزگار ہو جائیں اور وہ بے روزگار ہو گئے تو یہ تو ایک سوشل انڈریسٹ کریٹ ہو جائے گا یہ اور یہ خالی اوورسیز چی ممبر کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام جتنی بھی آپ کی ڈومیسٹک کمپنیز ہیں جتنی بھی آپ کی پرائیوٹ کمپنیز ہیں بڑی چھوٹی ہر قسم کی کمپنی کو یہ مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہونش ہو گیا ہے اور سب سے بڑی جو پریشان کون بات یہ ہے کہ آپ کو آگے فیوچر نظر نہیں آرہا کہ اس کا حل کیا نکلے گا